ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزددار ہمارا قدو کا رائطہ تیار ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے آپ نے یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ویورز آج ایک نئی ریسپی آپ کے لیے بڑی ہی زبردست ریسپی ہے یہ اور آج کل کے موسم کے اعتبار سے تو کیا بات ہے ٹھیک ہے آج ہم بنا رہے ہیں قدو کا رہتا ٹھیک ہے یہ بڑا ہی زبردست ہے بڑا تھنڈا ہوتا ہے گرمی کے موسم کے لیے بڑا زبردست ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کے طریقے جلتی ہیں تو یہ آپ لازمی بنا کر ٹرائی کریں آپ کو انشاءاللہ بہت سفائدہ ہوگا تو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے تقریباً تین چار قدو لیے تھے اور ان کو کچھ لیا تھا جس طرح مولی کچھ کرتے ہیں ان کو کچھ کے تو ان کو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور پانی ڈال کے ہم نے اس کو اُبال لیے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو اُبال لیا ہے ٹھیک ہے ہلکی آگ پہ ڈاک کے ہم نے اُبال لیا اس کو اور یہاں پہ میرے پاس دہی ہے آدھا کلو ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اصل میں کھٹا ہے تو ملا ہی یہ ہے تو میں اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کروں گا ٹھیک ہے ایک کپ اس میں دودھ شامل کر لیں گے اس سے جو ہےنا اس کی کھٹائیس جو ہے وہ کام ہو جائے گی اور یہاں پہ کچھ مزید چیزیں ہیں میرے پاس کھیرہ ہے ٹماٹر اور تھوڑی سی میرچہ کٹی ہوئی اور پیاز ہے یہاں پہ تھوڑی سی بلی ہیں اور باقی جو ہےنا مسارہ جال آپ کو ساسس بتاتا ہوں میں یہ جو ہےنا چٹنی ہے ہمارے پاس کٹی ہوئی دنیا اور پدینہ اور ہری میرچ تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے یہ ہمارے پاس جو کدو ہے کریش کی ہوئے وہ اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو تھیں ٹماٹر پیاز میرچ اور کھیرہ یہ شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا زیر ہے اور اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی کالی میرچ ہے اور یہ بلیاں شامل کر دیں گے اور ساتھ میں یہ کٹی و چٹنی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں تقریباً آدھا چمر کے قریب نمک شامل کروں گا اور اس میں یہ سارا جو دہی ہے ہمارا وہ شامل کر دیں گے جی ساری چیزیں ایک ہی ساتھ شامل کر دیں گے تو اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے جی اس کو اچھی طرح جو نے مکس کر لی ہے تو بڑا ہی زبردست اور مزیدار فائدہ مند رائطہ جو ہے ہمارا بلکل تیار ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو فریج میں رہا کے تھنڈا کر لیں ٹھیک ہے تھنڈا کر کے اسی طرح تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے افتاری میں آپ یہ چیز لازمی بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا اور جو فوڈ پوائزننگ وغیرہ جو ایس ڈیٹی وغیرہ ہو جاتی ہے میدے میں تضابیت وغیرہ اس کے لئے بہت مفید ہے تو آپ نے یہ ریس پی لازمی ٹرائی کرنی ہے اور مجھے جو نے کومنٹ میں بتانا ہے آپ نے کہ آپ کو ریس پی کیسی لگی ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن کو اون کر دیں تاکہ ہر نئی آنیمل ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو اجازت دیجئے مجھے انشاءاللہ بہت جلد نئی ریس پی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ